ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہماری ذمہ داری یہ ہے اپنی غلطیوں کا احساس کریں اللہ سے معافی ماغیں اپنے آپ کو درست کر لیں کام بن جائے گا بات ابھی بہت بگڑی نہیں ہے بہت تھوڑی سی بگڑی ہے لیکن جس طرح ہم لوگ گناہ پر اسرار کر رہے ہیں جس طرح ہم لوگ اپنے کردار کو برباد کر رہے ہیں جس طرح ہمارے اخلاق میں فسق و فجور آ گیا ہے اس سے بہرحال لوٹنا ہوگا لوٹ کر ہی یہ بات بن سکتی ہے ہمارے آپ کے حالات درست ہو سکتے ہیں یقین مانیے اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے اللہ تو بے نیاز خدا کو کوئی پوری دنیا کہے کہ خدا نہیں ہے تب بھی وہ خدا ہے اور پوری دنیا خدا کے سامنے سجد ریز ہو جائے تب بھی وہ خدا ہے وہ تو بے نیاز ہے نہ اسے سجدوں کی ضرورت نہ اسے آہوں اور آسوں کی ضرورت یہ تو ضرورت ہماری آپ کی ہے کہ ہم اللہ کو منالیں اللہ سے خربت پیدا کر لیں اپنے حالات ٹھیک لیں تو دنیا بھی ہماری اخبہ بھی ہماری اور اس ملک میں اگر بے حوصلہ ہو کر ایمان والا جیے گا تو یقین مانیے یہ بات بہت تکلیف کی ہے بے حوصلہ ہو کر جینا جرت کے بغیر جینا ہمت سے دور بھاگنا یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے ایک دل میں ایمان اور بزدلی جمع نہیں ہو سکتے تو اگر دل میں ایمان ہے وہاں کوئی گنجائش بزدلی کی نہیں ہے دل میں ایمان ہے تو درنے کی کوئی وجہ نہیں ہے دنیا اگر آپ کے خلاف ہو جائے خود سوچ لیجئے دنیا کی طاقت بڑی ہے یا اللہ کی طاقت بڑی ہے اور جب اللہ کی طاقت بڑی ہے تو ہمیں اللہ کی طرف بڑھنا چاہیے اور کہنا چاہیے ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ اور جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی ہدایتوں پہ ہم عمل کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں یقین مانئے کسی درجے میں کوئی بزدلی کوئی کمزوری ہمارے پاس نہیں آئے گی مریں گے اللہ کے نام پہ مریں گے اور شان کے ساتھ مریں گے کہ اللہ کے راہ میں جا رہے ہیں اس طور پہ نہیں جیئیں کہ زندگی بچانے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اس سے کام نہیں چل سکتا اس سے آپ کو بلندی اور سرفرازی حاصل نہیں ہو سکتی اور وہ زندگی جو بھیک کے تفیل ملے اس سے بہت بہتر ہے موت بہت بہتر ہے موت اس لیے میرے بھائی پورے حوصلے کے ساتھ پوری ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیجئے لیکن مقابلے کا طریقہ کیا ہو جذباتیت سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے جذباتیت سے مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں اخل و ہوش سے کام لینا ہوگا اور دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا ایک ایک سنت اور ایک ایک طریقے کو ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنا ہوگا اور اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العليم وتوب علينا انکا انتا التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسگ اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے صدا مسلم پرسگ اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسگ اللہ